آج لگی ہوتی لیکن جب پہنچے ہیں تو وہ پتا چلا جی کہ قادلے سے کینسل ہو گئی ہماری یہی صدا ہے کہ پہلے بھی جس جس جگہ پہ خان صاحب کا کیس لگا کبھی فکس نہیں ہوا کبھی جیس صاحب چھوٹی پہ کبھی کوئی بیمار ہے کبھی کسی کی آنکھ خراب ہے پیٹ خراب ہے ٹانکھ خراب ہے تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور خان صاحب کو انصاب ملنا چاہیے جو کہ ڈیڑھ مینہ جو ہے وہ خان صاحب کو ہو گیا ہے اس وقت جیل میں گرفتار ہوئے اور آپ سب کو پتا ہے کہ ایسے ایک کیس میں گرفتار کیا گیا جس میں غیر قانونی ایک آرڈر پاس کیا گیا اور غیر قانونی طریقے سے جس میں پروسس فالو ہی نہیں کیا گیا اور اگلے دس منٹ میں انہیں گرفتار کر کے لے آئے اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پندرہ تاریخ کو ایک پہلے مقدمے میں گرفتاری ہوتی ہے اور پندرہ تاریخ کو ایک نئی گرفتاری ڈالی جاتی ہے جس میں نہ تو ان کا جو ہے وہ لیگلی طور پر ریمان لیا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو اوریسٹ ہے اور قانون کے مطابق بتانا بھی ضروری ہے اور متعلقہ کورٹ میں پیش کرنا بھی ضروری ہے دونوں چیزیں نہیں ہوئیں تیز تاریخ کو پتا چلتا ہے اور تیز کے بعد جب بیل ہم فائل کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ بیل کیو پر سماد ہوتی ہے پہلے جائے سے آپ چھوٹی پہ ہوتے ہیں پھر بانے اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں اور نیچے آپ نے دیکھا کہ بیل خارج ہوئی جس میں کوئی گراؤنڈز جو لیگلی طور پر نہیں لیگیں کہ اس وجہ سے بیل خارج کی جاتی ہیں یہ ایک آگر کی بڑے شواہد ہیں کون سے شواہد ہیں کوئی ذکر نہیں ہے اب اس کے اندر ہم نے بیل تو فائل کی اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں بیل کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئیشمنٹ بھی فائل کیا یہ کوئیشمنٹ بیسیکل اس لیے فائل کی گئے کہ یہ جو ایف ای آر درج کی گئی ہے یہ ایٹسیلف ایف ای آر جو ہے یہ غلط درج ہوئی ہے پولیٹیکلی درج ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک سازش ہوئی اور حکومت گرا دی گئی بجائے یہ کہ سازش کی اوپر ردعمل دیا جاتا اور حکومت گرا کے بلکہ اسی بندے کو جیل میں ڈال دیا گیا تو ہم نے بقاعدہ طور پر کورٹ سے صدا کی کہ اس جو ایف ای آر ہے اس کو کوئیش کیا جائے تو وہ آج لگی ہوتی لیکن جب پہنچے ہیں تو وہ پتا چلا جی کہ قادلے سے کینسل ہو گئی ہماری یہی صدا ہے کہ پہلے بھی جس جس جگہ پہ خان صاحب کا کیس لگا کبھی فکس نہیں ہوا کبھی جج صاحب چھوٹی پہ کبھی کوئی بیمار ہے کبھی کسی کی آنکھ خراب ہے پیٹ خراب ہے ٹانکھ خراب ہے تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور خان صاحب کو انصاف ملنا چاہیے جو بھی فیصلہ ہونا ہو وہ ہو چاہے ان کی زمانت کینسل کرنی ہے یا ان کی ایکسپٹ کرنی ہے تاکہ ہمارے پاس دوسری ریمیٹی اویلیبل ہو ہم کسی اور جگہ پہ چیلنج کر لیں دوسرے نمبر پر ہم نے یہ درخواست دی ہوا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ اگر خان صاحب کی بیل سائفر کیس کے اندر ہوتی ہے تو یہ پھر نیب والا کیس ہے الکادر ٹراسیل نیب توشہ کانا کیس کہ پرویز الائی صاحب اسی طرح سے روزانہ جو ہے ان کو بیل ملتی ہے اور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آپ نے مزید کسی مقدمے میں بھی گرفتار نہیں کرنا پھر کر لیے جاتا ہے تو فوراں ان درخواستوں کے اوپر سماعت ہو اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ میں بھی تاکہ کانون کے مطابق ہم کانون کے مطابق مانگ رہے ہیں کہ انہیں پروٹیکشن ملنی چاہیے آئین جو ہے وہ واضح طور پر پروٹیکشن دیتا ہے اور عدالتوں کو اس کی اوپر پروٹیکشن ہر صورت دینی چاہیے لیکن ابھی تک وہ سماعت جو ہے وہ فکس نہیں ہو رہی اچھا دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بشرا بی بی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے اٹک جل جائیں گی دو بجے ان کی ملاقات ہے اور وہ ملاقات کریں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ڈاکٹر کی جو ہے اکسس وہ بقیدہ طور پر نہیں دی جا رہی آپ سب کو پتا ہے کہ لازٹ ٹائم بھی ڈاکٹر فیصل صاحب گئے لیکن انہیں ان کے جو میڈیکل سمان ہوتا ہے وہ نہیں لینے جانے دیا گیا جس کی وجہ سے وہ خان صاحب کو چیک نہیں کر سکے وہ ان کے فزیشن ہے اس دفعہ ہم آج درخواست دیں گے کہ انہیں ایک تو ملنے کی اجازت تو دی گئی ہے لیکن ان کو جو ہے سمان لینے کی اجازت دی جائے تاں کہ وہ مل سکیں اور خان صاحب کا چیک اپ کر سکیں کیونکہ میڈیکلی آپ کسی کی اوپر پابندی نہیں لگا سکتے کسی کی خوراک کی اوپر نہیں لگا سکتے کسی کی اگر وہ بیمار ہے یا اسے چیک اپ کروانا ہے تو اس کا اپنا ڈاکٹر ہے تو اس کی اوپر پابندی نہیں لگا سکتے اور ہم یہ قانون کے مطابق درخواست دے رہے ہیں کوئی غیر قانونی عمل کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ اس کی اوپر فیصلہ آنا چاہیے یہ اہم چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل ہے وہ اب نیکس ویک پہ چلی گئی اور ہم امید کرتے ہیں کہ نیکس جو ڈیٹ ہوگی اس کی اوپر ہر صورت فیصلہ آنا چاہیے اور خان صاحب کی بیل جو ہے کنفرم ہوتی ہے اس لیے نظر آتی ہے کہ اس کیس کے اندر ہے کچھ